ان محفل میں آنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی خلوص اور عمل کی نیت سے ان محفل میں شامل ہوتا ہے نا اس کا ذین حضور کے رنگ میں رنگا جاتا ہے سرکار کے طریقہ زندگی میں ڈھل جاتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اشار ہے اے میرے محبوب کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اعلان کر دیں کہ اے لوگوں اگر تو نے اللہ سے محفت ہے نا ہمیں اللہ سے محفت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اللہ ہمارا خالق ہے اللہ ہمارا مالک ہے اللہ ہمارا رازق ہے ہمیں جملہ نعمتیں دینے والا کون ہے اللہ اللہ کریم اور یہ ٹون ہے اللہ مفقر ہے اور علامہ اقبال مولانا روم کی فکر سے اتنے متصر تھے کہ علامہ اقبال اپنے آپ کو مرید رومی کہتے تھے انہیں مرشد رومی کہتے تھے کہ میرے مرشد مولانا روم ہیں اور اپنے آپ کو مرید ہنڈی کہتے تھے کہ میں ہندوستان کا رہنے والا مرشد رومی کا مرید ہوں ان کی فکر کا میں دنیا میں نمائندہ ہوں تو انہوں نے ایک بڑی کیاری بات کی فرماتے ہیں آپ میں سے شاید لوگ نہ جانتا ہوں میں چاند جملے اقتدان حضر کروں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں بڑی معرفت اور عرفان عطا فرمایا یعنی نہ صرف عالم تھے بلکہ عارف بھی تھے اور عاشق بھی تھے حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اس وجہ سے وقت کے بڑے بڑے لوگ حضرت مولانا روم کا بہت بڑا اعترام کرتے ہیں جو بھی عالم ہو اور مخلص ہو پہلے زمانہ اس کی عزت کرتے ہیں حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنے دوستوں کے ساتھ گلی سے گزر رہے تھے جا رہے تھے جو آدمی بڑا آپ کو دیکھتا بڑا خوش ہوتا کہ مولانا روم سے ملاقات ہو گئی آپ سے لوگ مسافہ کر رہے ہیں مل رہے ہیں حضرت مولانا روم سے ملاقات کر رہے ہیں جب مولانا صاحب کو لوگوں نے روپ لیا اور ملاقات کر رہے تھے مل رہے تھے تو سائن پر کچھ بچے کھیل رہے تھے وہ بچے کھیل رہے تھے انہی کھیلنے والے بچوں میں ایک بچے نے آواز دی کہ مولانا مجھے بھی مل کر جانا میرا بھی سلام لے کر دی اب مولانا روم جن کا بادشاہ ہنے وقت اطرام کریں حق مانے وقت عزت کی نگاہ سے دیکھیں بڑے بڑے لوگ ان سے مسافہ کرنا اور ملنا اپنا شرف اور عزت سمیں ان پر ایک بچہ کہہ رہا ہے مولانا تھولا سا رکھنا میرا بھی سلام لینا یعنی مجھ سے بھی ملاقات کر کے جانا تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے جب دوب مل چکے تو آپ وہیں کھڑے ہو گئے جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے ان پر بڑا ناگوار گزرا ایک بچے کے کہنے پر مولانا روم کھڑے ہو گئے مولانا روم کھڑے ہیں تھوڑے دیر کے بعد دوستوں نے کہا بچہ ہے کہ اللہ آئے اس کا دیان بھی نہیں چلتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں بچے کو ملے بغیر میں آگے نہیں بڑھوں گا تھوڑی دیر کے بعد بچہ آیا آپ سے ملا اور آپ پھر چل دیئے آپ کے دوستوں نے کہا حضرت عجیب معاملہ ہے ایک بچے نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے مل کر جائیں تو آپ اس کے لئے رک گئے تو اللہ میں اتبان خرماتے ہیں مولانا روم نے ایک بڑی پیاری بات اپنے دوستوں سے یقینا ایک بڑے مطبع والے آدمی کا یوں گلی میں کھڑا ہونا یہ ناگوار تھا دوستوں پر لیکن آپ نے فرمایا کہ جب اس بچے نے یہ کہا کہ مہیرہ بھی سلام لے لینا اور مجھے بھی ملاقات کر کے جانا تو مولانا گم فرماتے ہیں فوراں میرے دل میں یہ خیال گیا اور میں نے یہ سوچا کہ اگر سرکارِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بچہ حضور سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتا تو حضور کا رد عمر کیا ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں مولانا روم نے فرمایا میں تمہارے چھے ہم کی ناگواری دیکھ رہا تھا میں تمہارا اس طرح وہاں رکنا اور اپنا رکنا اسے ناگوار گھان گیا تھا لیکن میں تو سوچ رہا تھا اور میرے دل نے کہا اور جو کچھ میں نے رسول اللہ کہیے علیہ وآلی وسلم کی صیرت مبارکہ میں پڑھا اس سے میری یہ پڑھا ہے مولانا روم فرمانے لگے میرا دل کہتا ہے کہ اگر سرکار ہوتے یوں گزر رہے ہوتے تو آپ ضرور اس بچے کی اس درخواست پر روپ جاتے اور بچے کو ملے بغیر حضور آگے قدم نہ ہوئے سبحان اللہ